موسیقی ان دنوں کراچی کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں 35 ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے شدید گرمی اور حبس میں جنگل کا بادشاہ کہلانے والا شیر ہو یا پھر کوئی اور جانور سب ہی بے چین نظر آتے ہیں گرمی کے موسم میں جانوروں کی سانسیں تیز اور جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے جس کے باعث ان کے پوراک کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں زیادہ سے زیادہ پانی فرام کیا جاتا ہے جو ان کا فیڈ ہوتا ہے اس کے اندر سپلیمنٹس اور وائٹامنس وہ شامل کرتے ہیں ایڈیشنلی جو کہ شدید ایکسٹریم ویدر کے اندر ان کو ہیلپ کرتی ہے انتظامیہ کے مطابق جانوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جانوروں کے پنجروں میں تواتر کے ساتھ پانی کا چھڑکاؤ اور ان کو نہلایا بھی جاتا ہے اس دوران ان کی مخصوص آداد اور ماحول کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ان کی صحت کا ڈائریک تعلق ہے کہ ان کو کیا ماحول پروائیڈ کیا گیا ہے اور ان کو کیا خوراک دی جا رہی ہے اگر صحت اچھی ہے تو ان کو کسی قسم کا پرابلم موسم کی وجہ سے بھی نہیں ہوگا اور بہت ہی زیادہ بہتر طریقے سے وہ بریٹ کر رہے ہوں گے سخت گرمی میں جانوروں کو ندھال ہونے سے بچانے کے لیے اسپیشل شیڈز بنائے گئے ہیں جبکہ جانوروں کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے انہیں پانی میں گلوکوز بھی گول کر پلایا جاتا ہے پنجروں میں قید یہ خوبصورت جانور انسان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور اگر ان کی دیکھ بات صحیح طریقے سے نہ کی جائے تو یہ بھی اس گرمی میں ندھال پڑ جائیں کیمرمن طلاب اختیار اور مستنظر حسین کے ساتھ راجہ محمد ساقب دنیا نیوز کراچی